تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر احتمام ویسٹ میڈ لینڈز میں سنتوں بھرا اجتماد اور تربیتی سیشنز ہوئے جن میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور ورسیس پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی پاکستان سے تشریف لائے رکنے شورا حاجی یافو رضا تاری نے اسٹروک آن ٹرینڈ میں نماز جمعہ کے اجتماع سے روح پرور خطاب کیا انہوں نے اسلامی عبادات اور حج کے مسائل و فضائل بیان کیے اور اسلامی بھائیوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کی ترغیب دی رکنے شورا نے والدین کے حقوق پر ایمان افروز گفتگو کی نماز جمعہ کے بعد رکنے شورا حاجی یافو رضا تاری نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی رکنے شورا نے بعد میں اسٹروک میں حال ہی میں حاصل کیے گا انٹرنیشنل اسکول سسٹم دار المدینہ کا بھی دورہ کیا جہاں جلد ہی اسکول کی برانچ اپنا کام شروع کر دے گی اس موقع پر اسلامی بھائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی رکنے شورا کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر رکنے شورا نے دعا خیر فرمائی دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے ویسٹ میڈلینڈز میں تربیتی سیشنز بھی ہوئے جن میں تین سے زائد اسلامی بھائیوں نے شرکت کی رکنے شورا نے اسلامی بھائیوں کی خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی انہوں نے دین کے کام سے لے کر ناتخوانی تک کے آداب لوازمات سے اگہ کیا اس موقع پر شرکنے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا پیغام دنیا بھر میں پہلانے کا عظم کا اظہار کیا رکنے شورا سے اسلامی بھائیوں نے فردن فردن ملاقات بھی کی میڈلینڈز کے دورے کے آخری حصے میں رکنے شورا حاجی یعفور رضا تاری جامل مدینہ برمنگم کے طلبہ کے ساتھ تین رضا کافلے پر فیدان مدینہ بریڈ فورٹ کے لیے روانہ ہوئے اسلامی بھائیوں نے انہیں محبت کے ساتھ رخصت کیا عابد قازمی 92 نیوز برمنگم